بات اب ذرا حج کی بھی آپ کو بتاتے چلے جو ظاہرین حج بائطلہ پر جانا چاہتے ہیں مرکزی حکومت کی طرف سے ایک اور بڑی راہت بلکل مرکزی سرکار نے حج دوہزار اکیس کے لیے آزمین کے لیے فیصلہ لیا ہے کہ دھرخواستیں جمع کرانے کی جو آخری تاریخ تھی اس میں توسیق کا اعلان کر دیا گیا ہے اور کشمیری جو آزمین ہیں جمہو کشمیر کے لوگ انہیں بھی بازابتہ ان کو کتنا پیسہ جو سرکاری گائیڈ لائنز ہے یا پھر کتنا خرچ آئے گا وہ بھی کل مرکزی وزیر مختار ابباس نکوی کی طرف سے پریس کانفرنس میں بتا دیا گیا ہے درخواستیں اب دس تاریخ آگے بڑھا دی گئی ہے دس چنوری تک اور دوسری طرف کشمیری آزمین کو تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے ادا کرنے ہوں گے جو پریس کانفرنس میں بتایا گیا اور ساتھی کہ کوویڈ نائنٹین کی جو پروٹوکالز ہیں جو گائیڈ لائنز ہیں جو قواعد و زوابیت ہیں اس کے تحتی اس بار یہ مذہبی فریضان جام دیا جائے گا اور کسی طرح کی لاپرواہی سے بچا جائے گا کوویڈ کے چلتے اس بار یہ بھی اہم جانکاری دی گئی کہ گزشتہ برسوں کے مقابلے اس بار ریجسٹریشن کافی کم ہوئی ہے اور ایک اور فیصلہ جو کہ کافی تھوڑا مشکل رہا کچھ لوگوں کے لیے آن لائن درخواستیں محصول ہو رہی ہیں ایک طرف جو آخری تاریخ کی درخواستیں جمع کرانے کی اس میں تو توسیق کا اعلان کیا گیا باوجود اس کے کوویڈ کی وجہ سے کئی لوگوں کو پریشانی ہوئے کچھ مقامات پر جہاں پر آن لائن لوگوں کو انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ ریجسٹریشن یا آن لائن فارم ایک مہینے کی توسیق اس کو کر دی گئی ہے دس جنوری تک آپ آپ اپلیکیشنز کو فائل کر سکتے ہیں مرکزی حج کمیٹی کی طرف سے بھی اس بات کی توستیق کر دی گئی ہے کہ ڈیٹس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اب یہ ایکسٹینڈن جو ہوا ہے جنوری دس تاریخ کو ہوا ہے اور کل ہی مرکزی وزیر برائے مائنوٹی افیرز مختار آباز نقوی کی طرف سے بھی جو ہے وہ وضاحت کر دی گئی ہے اور اگر آپ ابھی تک دیکھیں گے وہ مرکزی وزارت کی میں جو درخواستے آئی ہیں تقریباً چالیس ہزار اپلیکیشن جو ہے وہ ابھی تک سال دوہزار اکیس کے لیے حج پر جانے والے لوگوں کی طرف سے درخواستے جو وہ جمع کر دی گئی ہیں جن میں پانچ سو اپلیکیشن ملک بر کے اندر ایسی ہیں جو بنا محرم کے بھی ہے یعنی حج کے لیے جو کافی زیادہ ضروری ایک رکم تھا کہ محرم کا ہونا لیکن اس کے بعد کچھ ترمیم کی گئی ہے اب یہاں پر پانچ سو اپلیکیشن ایسے ملک بر میں آئی ہیں جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں لیکن بنا محرم کے وہ ہوں گی تو اب فلال ایکسٹینچن ہو گیا ہے جی ایک مہینے کا سٹیٹ حج کمیٹی کو بھی اس طریقے کی اطلاعات جو ہے وہ موصول ہو گئی ہوئی ہوں گی اور مرکزی حج کمیٹی نے بھی فلال ایک مہینے کی توصیح اس کو کر دیا یعنی اب آپ آرام سے اپنے فارم کو ہے وہ سمیٹ کر سکتے ہیں اور یہ سارا معاملہ جو ہے فلال آن لائن ہی چلے گی